اس کو کرنے کے دو میتھڈ ہیں میں دونوں ہی آپ سے شیئر کروں گا کیونکہ آپ صرف زیرہ اترے انٹرس کے ساتھ پڑھتی ہیں تو اچھی بات ہے کہ آپ کو زیادہ تنسیب کی رہو ہوں آسان بھی میتھڈ بتاؤں گا مشکل بھی بتاؤں گا دونوں بتاؤں گا تاکہ آپ کے مائنڈ میں دونوں آئے یہ ہے 2n-5 ٹھیک ہے بچے آپ نے nth term find کرنی ہے nth term دیکھیں میں نے an کے آپ کو دو نام بتایا تھے nth term journal term تو اس کا مطلب ہے آپ نے nth term find کرنی ہے تو nth term کا یہ مطلب ہے nth term آپ نے بچے find کرنا ہے an اگر میں فارمولے کی بات کروں ابھی recently جو ہم نے پروف کیا ہے ہمارے پاس یہ فارمولا ہے an is equal to a1 plus n-1 into d اب دیکھیں میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس یہ n ہے تو اس فارمولے میں جب آپ کو nth term کہے گا تو n کی ویلیو کیا ہوگی n کی ویلیو ہوئی آپ کے پاس n ہی ہوگی ٹھیک ہے میں فارمولے میں آپ کو explain کرنے لگا ہوں دیکھیں آپ کے پاس کیونکہ دیکھیں یہ nth term ہے نا یہ کچھ زیادہ بلار ہو گیا دیکھیں برا آپ کے پاس اگر میں an لکھوں گا بچے تو آپ کے پاس یہ an ہے تو n کی ویلیو n ہوگی جس طرح فارمول اگر میں لکھتا ہوں بیٹا a3 تو find کرنا ہے تو آپ کو automatically پتہ چل جانا چاہیے کہ n کی ویلیو آپ کے پاس 3 ہے ٹھیک ہے بچے تو اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے ٹھیک ہے کہ n کی ویلیو آپ کے پاس 3 جس طرح n کی ویلیو n اب اس فارمولے کے مطابق ہمیں کیا چاہیے ہمیں تو چاہیے a1 اور دوسرا ہمیں چاہیے d اگر یہ فارمولا میں apply کرنا چاہتا ہوں تو ٹھیک ہے ایک تو یہ ٹیکنیک ہے کہ آپ a1 اب مجھے یہ بتائیں اس فارمولے میں یہ جو آپ کو journal term d ہوئی ہے کہ journal expression دیا ہوا ہے ٹھیک ہے میں اس کی بات کروں تو اس میں a1 کب آئے گا جب n کی ویلیو آپ کیا put کریں گے تو آپ کے پاس answer 1 آئی سر 4 تو دیکھیں put یہ lengthy technique بتا رہا ہوں n کی ویلیو 4 ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس کیا آ جائے گا a1 plus 2 bracket آپ کے پاس کیا آ گیا 4 minus 5 تو یہ آپ کے پاس 3 آ گیا a2 آپ کو پتہ آپ کو find کرنا پڑے گا کیوں find کرنا پڑے گا کیونکہ آپ نے common difference لینا ہے common difference آپ کو پتہ کیسے ہو سکتا ہے 2 terms چاہیے ہوتے ہیں 2 terms چاہیے ہوتے ہیں تو اس لیے آپ کے پاس بچے یہ جو آپ نے a2 لکھنا ہے a2 آپ کے پاس کیا آ جائے گا کیونکہ 5 port کرو گے تو یہ آپ کے پاس 2 5 minus 5 تو which is equal to آپ کے پاس کیا آ جائے گا 5 ایسے ہی ہے نا بیٹا yes sir تو اب آپ کے پاس آپ نے d calculate کرنا ہے تو d جو ہوگا وہ a2 minus a1 ہوگا which is equal to 5 minus 3 which is equal to 2 ٹھیک ہے بچے اب آپ کیا کریں گے اس formula میں put کر دیں ٹھیک ہے یہ formula ہے آپ کے سامنے اس میں put کرنے لگے ہیں a and as it is a1 کی value آپ کے پاس بچے 3 ہے plus n-1 اور d کی value آپ کے پاس کیا ہے بیٹا 2 ہے تو یہ آپ کے پاس کیا آ جائے گا 3 plus 2n-2 تو یہ آپ کے پاس کیا آ جائے گا 2n plus 1 ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے تو آپ نے nth term find کرنی تھی تو آپ کے پاس یہ nth term ایسے ہی ہے نا بچے 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 یہ اتنا ہی ہوگا ہاں تو ہم نے جرنل term find کرنی تھی تو جرنل term کو ہمارے پاس آ گئی ہے نا اب دیکھیں بچے ایک تو method یہ ہے اب alternative method کیا ہو سکتا ہے آپ ذرا سوچیں تو alternative method کیا ہو سکتا ہے اے ایم سے میں جب بھی alternative کروں گا نا اے ایم سے آپ نے یاد رکھ لینا ہے کہ صاحب نے alternative method کی ہی بات کی ٹھیک ہے اب دیکھیں مجھے ایدھر n نہیں چاہیے اب common sense base پہ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں میں بات کر رہا ہوں یہ جنرل term آپ کے پاس جو دی ہوئی ہے بیٹا یہ مجھے n نہیں چاہیے n چاہیے لیکن یہ جو minus 3 ہے یہ نہیں چاہیے اگر میں یہ put کر دوں n کی جگہ n پلس 3 تو مجھے یہ بتائیں منس 3 cancel ہوگا کی نہیں ہوگا یا یہ پر آپ نے خالی n لانے کیلئے ہی کیا ہے بالکل تو اب دیکھیں آپ دونوں سائیڈوں پہ put کر دیں a as it is subscribe n کی جگہ میں لکھوں گا n plus 3 اور جو منس 3 as it is تھا وہ آپ نے اب آپ کو پتہ left hand side پہ بھی کر رہے ہیں تو right hand side پہ بھی بنتی ہے value put کرنا تو آپ کے پاس n plus 3 آ گیا اور یہ آپ کے پاس minus 5 تو اب آپ کو پتہ یہ 3 اور 3 کیا ہوگا cancel بچے یہ آپ کے پاس a n آ گیا اس کو simplify کرو تو کیا آ جائے گا 2 n plus 6 minus 5 تو آپ آپ کے پاس family وہی answer آ گیا choice is yours جو بھی آپ طریقہ کریں ٹھیک ہے دونوں دیکھیں آپ کے سامنے same answer کوئی problem بچ کوئی پرابلم بچ جو تو آپ کو دونوں method سمجھ آ گئے دونوں بھی easy ہے یہ زیادہ chart ہے objective میں support کرے گا تو اس لیے جو ہے نا دونوں میں نے دوسرا method کیا آپ نے اس میں بس question میں direct put کیا نا بالکل direct put بالکل formula تو نہیں apply کیا نا نہیں formula نہیں کیا apply اس میں ہم نے put کیا اس کو ہم one کہہ دیتے ہیں چلو ہے تاکہ آپ کو confident ٹھیک ہو گیا yes اب دیکھیں بیٹا screenshot لے رہے ہیں آپ اس کے پاس next چلو کیونکہ اگر ہم calculators question وہ جلدی سے نکلائے گا بالکل بالکل بس یہ تو دیکھیں آپ کو میں نے اس لیے بتایا کہ دیکھیں آپ کو n چاہیے منس 3 نہیں چاہیے تو اس کے opposite آپ نے value substitute کرنے اس لیے میں نے کہا کہ آپ کو دونوں پتہ ہونے چاہیے دونوں method ہی ایک ہے آپ یہ بلا آپ کریں کہ دوسرا correct سے کوئی فرق ٹھیک ہے بلکل آنسر صحیح میں چاہیے بلکل آنسر صحیح میں چاہیے ٹھیک ہے تو اسی طرح یہ ہے کہ آپ کی چوائے صحیح سے اوپر example 4 بھی اس کے top exercise پر لکھی ہوئی ہے تو وہ بھی اسی طرح اگر اس میں آپ نے کرنا ہے تو اس کو اسی method سے کرنا ہے تو n کی جگہ آپ نے کیا پورٹ کرنا ہے n plus 2 تو آپ کے پاس ڈیکٹ آ جائے گا ٹھیک ہے بچے سر آپ کونسے پیشن کی بات کریں اوپر example 4 ٹھیکس پین ٹو کے اوپر exercise جائے آہ یہ سر کسی بورڈ میں بھی آئی ہوئی ہے 2018 والے بورڈ میں اچھا یہ تو مجھے نہیں آئیڈیا تو کہنے کہ یہ مطلب ہے اس میں بھی آپ دیکھیں ڈریکٹ کریں ڈریکٹ کریں کہ آپ کا آنسر جلدی آجاتا ہے یہ دیکھیں نا جیسے یہ question دیا ہوا ہے n-2 is equal to n-2 is equal to آپ کے پاس یہ دیکھیں نا یہ آسان اس لیے ہو جاتا ہے نا جو میں نے سیکنڈ میتھڈ بتا ہے کیا ہے 3N منس 11 اب ابجیکٹیو آ رہا ہے تو آپ نے n کی جگہ کیا پوٹ کر دیا n-2 منس 2 اب ادھر بھی n-2 پوٹ کر دیا منس 11 تو آپ کو پتہ یہ کینسل ہو گئے تو یہ 3N پلس 6 منس 11 تو آپ کو پتہ 3N پلس 3N منس 5 آنسر ہے سمجھ گئے بچے کہ مطلب دیکھیں دو منٹ کے اندر ہی آپ کے پاس question مطلب دو سیکنڈ کی اندر کیوں سمجھ گئے اس